نمسکار دوستو ہندی نیو جیفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اتر پردیش میں اس وقت ایک الگ طرح کی ہی راجنیتی چل رہی ہے اس وقت جو اتر پردیش میں راجنیتی چل رہی ہے وہ اب مایعوتی یعنی بہجن سماج پارٹی کی طرف سے سروات کری گئی ہے دراصل بہجن سماج پارٹی کی جو مکھیاں ہیں مایعوتی انہوں نے اب پرانا جو ان کا گڑ بندن ہوا تھا ایک سمائے پہ کانسی رام جی کے ساتھ اور ملائم سنگھ یعنیتی جی کے ساتھ ہوا تھا گڑ بندن دوسری بار بہجن سماج پارٹی کا گڑ بندن 2019 میں سماج پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کی چرچہ اب اسٹارٹ کری ہے مایعوتی جی نے یہ بولا ہے کہ وہ جو گڑ بندن ٹوٹا تھا اس کے لیے جو کاران ہے وہ اکھلیس یعنیتی جی ہیں اکھلیس یعنیتی جی کو مایعوتی جی نے کال کری دی اور اکھلیس یعنیتی جی نے ان کی کال اٹھائی نہیں لوگ سبھا چناؤ کے ریجلٹ آ جانے کے بعد اور وہیں تو یہ کاران تو مایعوتی جی نے بتایا گڑ بندن کے ٹوٹنے کا اور دوسرے طرف اگر اکھلیس یعنیتی جی کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کال آئی تھی اس وقت میں کارکرم میں تھا آجم گڑ میں منچ پر اور مجھے پتا لگا کہ گڑ بندن ٹوٹ گیا ہے اب مجھے یہ چنتہ ستا رہی تھی کہ اب میں منچ سے اتروں گا تو پرس میں جو میڈیا کے لوگ ہیں ان سے میں کیا جواب دوں گا ان کو میں کیا بولوں گا کہ کیوں گڑ بندن ٹوٹ گیا تو میں کال کر رہا تھا مایعوتی جی کو اور مایعوتی جی نے کال کو اٹھایا نہیں دوستو یہ تو رہی سیمپل سی بات اس کے ساتھی ساتھ مایعوتی جی نے قریب ایک لاکھ کومیاں چھپوائی ہیں پچاس ساٹھ پنے کی بکلٹ ہے پوری اس میں لکھا گیا ہے بستار سے کہ گڑ بندن کیوں توڑا گیا آخر دو بار گڑ بندن ہوا اور دونوں بار سمجھ وادی پارٹی نے توڑا اور وہ کیوں توڑا اس کا کاران بتایا گیا ہے اب دوستو کاران تو بتا دیا صحیح بات ہے اب وہ اپنے کاریکارتاؤں سے بول دیا ہے کہ اس کو گھر گھر پہنچائی ہے اس بکلٹ کو اب یہ لاکھوں کومپیاں جو بنی ہیں اب اس کی بکلٹ جو ہے یہ گھر گھر پہنچائی آئے گی جنتہ کو بتایا جائے گا کہ سپا کا گڑ بندن جو ہوا تھا اس کا ٹوٹنے کا کاران گیا رہا یہ تو دوستو رہی ایک سیمپالسی بات چلو بتانا ہے بتا دیئے لیکن سمجھ سے اب اس بات کی ہے اب دوسری بات یہ ہے ٹائمنگ کی کہ آخر اس مدے کو اب اٹھانا جروری کو سمجھا مائی ہوتی ہی نے کیونکہ اب تو چناؤ بھی ہو چکے ہیں لوگ سبا کے اور وہ جو بات ہے وہ 2019 کی بات ہے تو اب اس اتنی پرانی بات کو آج اٹھانے سے کا کیا مطلب ہے کیونکہ ابھی تو نیئر بھائی کچھ ایسا ہے بھی نہیں آس پاس میں بھی گڑ بندن سے ریلیٹڈ کوئی مددہ بھی نہیں چل رہا ہے تو مائیہ واتی جی آخر مددہ اس کو بنایا کیوں اور اس کے ساتھی ساتھ یہ خود مائیہ واتی جی نے نہیں کیا مائیہ واتی جی نے جو کرنا تھا وہ تو کیا ہی کیا ساتھی میں ان کے بہت بسواس پات رہے ہیں ستیس مصرا ستیس مصرا جی نے بھی آج کئی ٹوئٹ کر دیئے ایکس پہ جا کر لکھ دی اپنی باتیں انہوں نے بتایا کہ مائیہ واتی جی کا تو کال اٹھایا ہی نہیں گیا میں نے بھی کال کرنے کا پریس کیا اور میرا بھی کال کو نہیں اٹھایا گیا اکھلے شہد ہو جی کے دورہ تو دوستو دراصل آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کارل ہے کیا ابھی جو یہ مددہ اٹھایا گیا دراصل دوستو ابھی لوگ سبا کے جو چناؤ ہوئے ہیں اس میں جو ریجلٹ آیا ہے وہ بہت چوکانے والا ریجلٹ آیا ہے اس میں یہ صاحب دیکھنے کو ملا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کو تو بھرپور نقصان ہوا ہے اس کی جگہ جو فائدہ ہوا ہے وہ سماج وادی پارٹی کو ہوا ہے تو اب یہ فائدہ آخر ہوا کہاں سے اور مائیہ واتی جی کی پارٹی کو تو پوری طرح سے پہلے بھی نکارا ہوا تھا ابھی بھی نکار دیا حالانکہ جو پہلے سیٹے تھیں مائیہ واتی جی کے پاس اس بار تو وہ بھی چلی گئی تو دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ دراصل جو نان جاتو دلید بوٹ ہے وہ اکھلے سیادو کو چھوان پرسنٹ بوٹ ملا ہوا ہے جس جو مائیہ واتی کا بوٹ ہوا گرتا تھا تو اب وہ بوٹ پوری طرح سے نکل گیا ہے مائیہ واتی جی کے پاس سے اور اکھلے سیادو کے پاس چلا گیا ہے ایک دوسری چیز سو مسلمانوں میں نائنٹی ٹو مسلمانوں نے اکھلے سیادو جی کو بوٹ دیا ہے صرف سو میں سے پانچ مسلمانوں نے ووٹ مائیہ واتی کو دیا ہے تو دوسری چنطہ کا کاراڑ یہ بھی ہے مائیہ واتی کے لئے تو مائیہ واتی اپنے ووٹروں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اکھلے سیادو ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے ہیں اکھلے سیادو کی جو مان سکتا ہے وہ دلید بھی رو دی ہے سمویدان کو نہ ماننے والوں کی ہے اور مسلمانوں کو یہ سندیز دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے تو صرف ہم ہی مجبوطی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں اکھلے سیادو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے ہیں کیونکہ سب سے یادہ مسلمانوں کو ٹکٹ بہو جن سماج وادی پارٹی نہیں دیا تھا انڈیا گٹ بندن نے کوئی ویسے ٹکٹیں نہیں دیا اس کے ساتھ ہی دوسری طرف دلیدوں کو بھی سب سے یادہ اگر ٹکٹ کسی نے دیا تو وہ مایہ وطی دیں براموڑوں کو بھی اچھے سے ٹکٹ مایہ وطی جی کے پارٹی نے دیا تھا لوگ سبا کے چناؤں میں دو جن چوبیس کے تو یہ ساری چیزیں مایہ وطی جی اپنے ووٹروں کو بتانا چاہتی ہیں اور ان کا اسپیسلی جو ووٹر ہے وہ یہ میسج دینا چاہتی ہیں مسلمانوں کو کہ آپ کے لئے جو سب سے یادہ اگر حصے داری کی بات کرتی ہے وہ بہجان سماجوادی پارٹی کرتی ہے کیونکہ سب سے یادہ ٹکٹ ہم نے دیا ہے اور اگر ہم آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں اگر آپ جیتیں گے تو آپ کے حصے داری لوگ تنطر میں بڑھے گی آپ پارلی امنٹ میں پہنچیں گے آپ بیدائے کے آپ میں پہنچیں گے تو جب جب آپ کچھ بنیں گے تب ہی اپنے سماج کے لئے کچھ کر پائیں گے یہ سندیس مایہ وطی جی نے مسلمانوں کو دیا ہے دلی تو اس کو بھی دیا ہے کہ آپ سمویدھان جو ہے وہ آپ کو بچانا پڑے گا اور سمویدھان کے لئے اگر کوئی لڑا آئے تو مایہ وطی لڑ دیں ہم نے آپ کو ٹکٹ زیادہ دی تاکہ آپ سمویدھان کی رکشہ کر سکیں سماجوادی پارٹی ایسا کچھ بھی نہیں کرتی ہے جس سے آپ کے لئے اچھا ہو سماجوادی پارٹی گنڈا گردی کرتی ہے سمویدھان کا افمان کرتی ہے تو اس لئے دلیت کو ادھر نہیں جانا چاہیے اس طرح کی منسکتہ مایہ وطی کی ہے اس جو بکلٹ چھپوائی گئی ہے وہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ جو ہمارا دو طرح کا ووٹ ہے مسلمانوں کا اور دلیتوں کا یہ واپس آ جائے اور کہیں نہ کہیں یہ اگر ہوتا ہے اگر مایہ وطی اپنے پریاس میں صفحہ لوتی ہیں اپنے دو بوٹوں کو لے کر آتی ہیں تو اس سے اکھلے شادو تو کمجور پڑھیں گے ہی پڑھیں گے مایہ وطی مجبور بھی ہوں گے لیکن اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا جو کسی پارٹی کو وہ ہے بھارتی انتہ پارٹی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ ہے کہ جب بھی بائی پولر یعنی کہ ون ٹو ون اگر فائٹ ہوگی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کافی کٹنائی کا سامنا کرنا پڑے گا ستہ میں آنے میں جیسے کی اس ور سماج وطی پارٹی اور بھارتی انتہ پارٹی سے ایک سامنے کا مقابلہ تھا آمنے سامنے کا تو سماج وطی پارٹی کے ساتھ کانگریس نے ہاتھ ملایا اور اچھا گھا سا ریجلٹ آیا سماج وطی پارٹی کے پکش میں بھارتی پارٹی کا اچھا گھا سا نقصان ہوا تو بھارتی پارٹی جب اس کو دیکھا کہ آخر ہوا ایسا کیوں تو انہوں نے یہ پایا کہ مایا وطی کی جو پارٹی ہے اس نے چناؤ اتنی مجبوطی کے ساتھ نہیں لڑا جتنی مجبوطی کے ساتھ لڑنا چاہیے اگر مجبوطی کے ساتھ وہ چناؤ لڑتے تو کہیں نہ کہیں وہ اکھلیس یادوں کے پاس جو یہ بورٹ گیا یہ اتنا جا نہیں پاتا تو اکھلیس یادوں کی سیٹیں اتنی نہ آتی جس کا سیدھا سا فائدہ بھارتی انتہ پارٹی کو ملتا سیٹ کو جیتنے میں بورٹ شیئر تو مایا وطی کبھی بڑھتا لیکن سیٹیں اگر کوئی جیتتا تو وہ بھارتی انتہ پارٹی جیتتی کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی بہت سے سیٹیں ہیں جو بہت کم مارجن سے ہاری ہے تو یہ فائدہ بھاجپا کے لیے تو بھاجپا ہمیشہ یہ چاہے گی کہ سماج وادی پارٹی بھاجپا اور بھاجپا اور بھاجپا سماج وادی پارٹی مجبوطی کے ساتھ چناؤ لڑے بھاجپا سماج وادی پارٹی جتنی مجبوطی سے چناؤ لڑے گی اتنا ہی بھارتی انتہ پارٹی کو مدد کر پائے گی وہ بھارتی انتہ پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا حالانکہ کچھ چیٹے اور بھی ہیں لیکن جیسے کی 2019 میں جب لوگ سبا کے چناؤ ہوئے تھے تو سماج وادی پارٹی اور بھاجپا سماج پارٹی یعنی مائی آواتی جی کی پارٹی دونوں نے ساتھ میں ہاتھ ملائے تھا چناؤ لڑے تھے اس وقت یہ گڑوندن بہت ہی خطرناک بن گیا تھا سبھی لوگ مان کر چل رہے تھے کہ یہ جو گڑوندن ہے یہ بہت ہی اچھی سیٹے نکالے گا اور بھارتی انتہ پارٹی کو اتر پردیس میں بہت ہی جب اجس نقصان پہنچائے گا حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار چودہ کو مقابلے دو ہزار انیس میں بھارتی انتہ پارٹی کی سیٹے کم ہوئی تھی لیکن جیسا مان کے چلا جا رہا تھا کہ اتنا نقصان ہوگا ویسا نقصان کچھ نہیں ہوا تھا اب بتا دیں آپ کو کہ بھارتی کی سیٹے آ گئی تھی اس میں دس تو بھارتی کا تو بھرپور فائدہ ہوا تھا اکھلیس یادوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا ان کی پانچ سیٹے تھیں پہلے پانچ سیٹے دو جار انیس میں بھی جیتے تھے تو پوری طریقے سے اگر فائدہ کسی کو ہوا تھا تو بہجان سماجوادی پارٹی کو ہوا تھا جس کا ایک بھی سانسد نہیں تھا دو جار چودہ میں دو جار انیس میں دس سانسد بن گئے تھے تو یہ فائدہ مایہ وطی جی کو ملا تھا تو مایہ وطی جی یہ چیز دیکھ چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جب مجبوطی کے ساتھ چناؤں لڑتی تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی بھی یہ چیز دیکھ چکی ہے کہ اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو بھارتی انتہ پارٹی کو نقصان ہونا تائے ہے بھارتی انتہ پارٹی کو نقصان ہو گئی ہوگا اور یہ الگ الگ لڑیں گے وہ مجبوطی سے لڑیں گے تو بھارتی انتہ پارٹی کو بہت فائدہ ہو گا یہ دو آج오� CHODA میں دیکھنے کو مل جاتا 2490 میں نقصان ہو گا تھا بھارتی انتہ پارٹی کو دیکھنے کو ملا تھا دو آجار چوبیس میں دیکھنے کو مل جب مجبوتی سماج بازی پارٹی نے کوئی بھی مجبوطی نہیں دیکھا چناؤ لگنے میں اور مقابلہ بھارتی انتہ پارٹی اور سماج بازی پارٹی کے بیچ میں ہو گیا تو کہیں نہ کہیں فائدہ سماج سماجوادی پارٹی کو مل گیا اور بھارچپا کو جو اتنا فائدہ ملنا چیئے تھا وہ نہیں مل پایا اور موڈی جی جو ستہ میں بیٹھے ہیں وہ اتنی مجبوط طریقے سے سرکار نہیں بنا پائے کیونکہ کہیں نہ کہیں تیس سیٹے کم ملی ہیں سماجوادی بھارتی اندھا پارٹی کو اتھے پردیش سے اگر یہی تیس سیٹے اور مل جاتی تو موڈی جی کی قیمت میں بہت مجبوط سرکار بنتی جو کی ابھی تیلگو دیشن پارٹی اور جنتہ دل یونائٹڈ یہ دونوں پارٹیوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے وہ موڈی جی ان کی اوپر کی نربھرتہ ختم ہو جاتی موڈی جی کی اب موڈی جی اور اچھے اپنے نیڑا لے پاتے لیکن چلو لوگ طرنت میں جنتہ ہی جناردہ نا جنتہ جو کرتی وہ اچھا ہی کرتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ موڈی جی کے پرشاستان سے اتنے زیادہ خوش نہ ہو یہ چاہتے ہوں کہ موڈی جی تو پردھان منتری بنے لیکن وہ اتنے بھی منمانی فیصلے نہ کر پائیں اس لئے کچھ سیٹے کم دے دیں یہ ہو سکتا ہے کہ جنتہ کا ایسا نیڑا رہا ہو تو اسی طرح کیسے کچھ ہوا بھی ہے کہ موڈی جی کی سرکار تو بن گئی ہے دو جہ چالیس سیٹوں کے ساتھ موڈی جی سرکار چلا رہے ہیں لیکن اب وہ منمانی فیصلے نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ کہ وہ اب پونڈ بہومت پہ نہیں ہے ان کو اگر اپنی سرکار چلانی ہے تو اپنے سہیوگیوں کا سہیوگی دل جو ہیں ان کی ہی مدد لینی پڑے گی اس میں چراغ پاسوان کی بھی مہتپونڈ بھومکا ہے جن کے پاس پاس سیٹے ہیں اور جنتہ دل یونائٹڈ اور تیلگو دیشم پارٹی یعنی کہ چند بابو نائیڈو کے پارٹی اور نیتیس کمار کی پارٹی ان دونوں کا تو مہتپونڈ یوکدان ہے ہی ہے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی سہیوگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے چھوٹل اینڈیا کے پاس دو سو نبے سے زیادہ کی سیٹے ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مہتپونڈ جی اپنے سرکار کو آرام سے چلا رہے ہیں اگر مہتپونڈ جی سہیوگیوں کا بھرپور ساتھ لے کر سرکار چلائیں گے تو ان کی سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے سرکار پورے پانچ سال پورے کر لے گی لیکن اگر کہیں پر بھی کچھ مہتپونڈ شاہ دکھائی بھرتی انتہ پارٹی نہیں ہے کچھ بھی گڑھوڑ کری تو یہ سمجھ لیے کہ مہتپونڈ جی اپنی سرکار کو کھو بھی سکتے ہیں یہ سرکار گر بھی سکتی ہے تو وہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر مہتپونڈ جی ایسا کیا کرتے ہیں جس سے کہ پوری سرکار اچھے سے چلے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو چھتری دیلنے تیلگو دیشن پارٹی اور نیتیس کمار کی جنتالل یونائٹیڈ یہ کہیں نہ کہیں سرکار کو بلیک میل کرتے رہیں گے مہتپونڈ انتہ پارٹی کو برداز کرنا ہی پڑے گا کیونکہ راجنیتک سمجھ کرنے اس وقت ایسے ہی بنے ہوئے ہیں اگر آپ کو سرکار چلانی ہے تو ان کی بات ماننی بڑے گی اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ کبھی بھی اپنا سمرتن واپس لے سکنے جس سے سرکار کو چلانے میں پرابلم آ سکتی ہے اور سرکار گل سکتی ہے یہ تو رہی بات کے اندر میں اب دوستو اگر ہم پھرتے واپس سے اتر پردیش کی راجنیتی کی بات کریں تو اس وقت اگر یوگی آدیتنات جی کی بات کریں تو یوگی آدیتنات جی کے پاس بھرپور شیٹے ہیں ان کی سرکار کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے دو جس 27 تک یوگی جی ہی مکہ منتری رہیں گے جیسا کی ابھی ہیں تو اب دوستو اگر اس کے بات کے اگر بات کریں اگر بھارتی انتہ پارٹی اور سپا کے ساتھ سیدھا مقابلہ ہوتا ہے اس میں اگر مہتپونڈ بھومکر جو نبھانی شہیئے بہجین سماجبادی پارٹی کو چناؤں میں اگر وہ اتنی سکری نہیں رہتی ہے تو یہ مان لیے کہ یوگی جی کو جو سیٹے آگے مل چکی ہیں ابھی 2019 کا چناؤں میں ساید 2027 میں اتنی سیٹے نہ ملیں کیونکہ مقابلہ بہت ہی دلچسپ ہو جائے گا بہت ہی مجبوط طریقے سے ہو رہا ہوگا سماجبادی پارٹی کے طرف سے اور بھارتی اندہ پارٹی کے طرف سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں لوگوں کے بیچ میں جب اتنی tough fight ہو تو یوگی جی اپنی سرکار کو بچا بھی نہ پائیں یہ ہو سکتا ہے یہ possibility ہے کیونکہ مسلمان پوری طریقے سے سماجبادی پارٹی کے طرف چلا گیا ہے اس کا بوٹ بلکل بھی نہیں بٹ رہا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ دلید بوٹ جو ہے جو نان جوٹو دلید بوٹ ہے وہ بھرپور طریقے سے سماجبادی پارٹی کے پکش میں گیا ہے اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ نقصان ہے بھرتی اندہ پارٹی کے لئے اس کو بھرپائی بھرتی اندہ پارٹی کو کیسے کرنی ہے یہ ان کے رون نیتی کاروں کو اچھے سمجھنا پڑے گا یہ کس طریقے سے اپنی پارٹی کو مجبوط بناتے ہوئے بھوجن سماجبادی پارٹی کو بھی مجبوط رکھیں تاکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے چناؤں میں اپنی مجبوط اور کر کے اپنے اپنے آپ کو اور زیادہ مجبوط کر کے تو یہ بھرتی اندہ پارٹی کی بھی جمعیداری ہے کہ بھوجن سماجبادی پارٹی اچھے سے چناؤں لڑے اس کے ساتھ ہی ساتھ بھوجن سماجبادی پارٹی کی تو اپنی جمعیداری ہے ہی کہ وہ اپنے آپ کو اور مجبوطی کے ساتھ جنتہ کے سمکش رکھیں تاکہ کچھ بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے سیٹوں میں کیونکہ کسی بھی پارٹی کو چلانے کے لیے سب سے یادہ پاور اگر اپنے پاس ہوگی تو وہ مجبوطی سے چلے گی آج کے سمیں اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی سیٹ نہیں ہے بھوجن سماجبادی پارٹی کی ستھا میں اگر ستھا میں بھاگیداری ہی نہیں ہے کسی طریقے سے تو کوئی بھی آپ کا کارڈہ روگا وہ اپنے آپ کو ملپ پروت ساہیت محسوس نہیں کرے گا جتنا اسے ہونا چاہیے وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں فیل کرے گا اگر اسے آگے جانا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ستھا کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا نیتہ ستھا کے پاس ہے اس کا کوئی بھی کام ہے جو فسا ہوا ہے وہ بن سکتا ہے آج کے ٹائم میں بھوجن سماجبادی پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے اگر وہ کچھ کام کرانا چاہیں اپنے نیتاؤں کا اس کے کاری کرتاؤں کا تو وہ کرنے میں ہونے میں بڑے ہی مسئل آئے گی وہیں اگر بھارتی انتہ پارٹی کی بات کریں تو بھارتی انتہ پارٹی بھی کہیں نہ کہیں اپنے کارکرتاؤں سے اس طریقے کی نقصان دیکھتی رہتی ہے اس کو فائدہ نہیں ملتا اتنا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کا بھی یہ کہنا ہے کہ سرکار ضرور ہماری ہے لیکن ہمارے کام تک نہیں ہو پاتے ہیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائے لیکن وہ کام نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ یوگی عادت نادجی کاحیڑ کہیں ادھکاریوں پہ اتنا ہمیں نہیں لگا پائے ہیں ان کا ایسا کہنا شکل انہیں اگر ادھکاری کا من ہوتا ہے تو ہمارے کام کو نہیں کرتے ہیں من ہوتا ہے تو کام کو ہمارے کرتے ہیں لیکن یہ اچھی نشانی بھی ہے کہ یوگی جی اتنا اپنے ادھکاریوں کو اوپر ٹائٹ ہیں کہ وہ کسی کا بھی پرسنل کام نہیں کرتے کر سکتے ہیں اگر آپ جنہیت کے کام لے کر آئیں گے ادھکاریوں کے پاس تو عد mayonnaise کام کو کریں گے یہی پرحصانی ہے کارکرتاؤں کی کیونکہ وہ جنہد کے کاریں حد اکاریوں کے سامنے لے کر نہیں جاتے کیونکہ اگر جنہد کے کاری کے لے کر جائیں گے اور پھر عدکاری نہیں کرے گا تو اس کے اوپر ایکسان ہوگا کیا کبھی کسی بھی کارکرتاؤں نے یا کسی بھی نیتا نے جو یہ کہتے ہیں ہم عد کاری ہماری سنتے نہیں ہے کیا یہ کبھی بتاتے ہیں کی وہ کس کام کو لے کر گئے تھے عدی خاری کے پاس اور ادھکاری نے کرنے سے منع کر دیا وہ کبھی بھی اس کام کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں جاہر تھی بات ہے کہ وہ کام جنتا سے ریلیٹر نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں اس میں ان کا فائدہ ہوگا یا ان کے کسی خاص کا فائدہ ہو رہا ہوگا اسی لئے وہ کارے لے کر جاتے ہیں ادھکاریوں کے پاس جو ادھکاری کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور ان کو اس کا ساتھ نئے دیتے ہیں یہ چیز ان کو دیکھنے ان کو کارے کرتاؤں کو لگتا ہے کہ ہماری اندیکھی ہو رہی سرکار پر کوششن مارک لگتا رہے گا اور بوٹ ہمیسا جنتا دیتی ہے کاری کرتا ٹھیک ہے جنتا کو باہر لے کر آتے ہیں ماتپور بھومکا ہوتی کاری کرتا ہوں کی لیکن بوٹ جنتا دیتی ہے اگر جنتا دیکھ رہی ہے کہ ہمارا جو نیتا ہے ہمارے جو مکمنتری ہے یہ اگر صحیح ہے تو پھر اس پر بسواس کرتے ہیں اس کو بوٹ دیتے ہیں جیسے کہ 2019 میں ہمیں دیکھنے کو بھی ملا تھا کہ جب مودی جی دوبارہ سرکار میں آئے تے تو پہلی بار سے ضبwehr سٹے опять پہلی بار تو دوسب بھاتر سٹے میں لے کر آئے تے دو سو بھاتر کو پار کر گئے تھے لیکن تین سو کے نیچے لیکن جب دوسری بار سرکار بنائی 2019 میں تو وہ اور بھی زیادہ مجبوتی سے سرکار میں آئے تے دو دو تین سو تین سٹے لے کر آئے تھے تو اس کا فائدہ بھی ملتا ہے کہ جب ہونی نہیں کی کارے کرتا ہی سب کچھ کر رہا ہوں کارے کرتا کہ مدپور گھنکہ ہو سکتی ہے ہوتی ہے لیکن جنتہ سب سے بڑی ہے جنتہ آپ کو ووڈ دیتی جنتہ کو اگر لگ گیا کہ ہمارا نیتہ صحیح ہے پھر یہ مان لیے کہ وہ اپنے جنتہ کو آنکھ بند کر کے ووڈ دیتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے لیکن جب فیل ہو جاتا ہے کہ نہیں کچھ گڑبال ہو رہا ہے جنتہ سے ہمارا جو نیتہ ہے اس کے ساتھ جو اور لوگ ہیں کچھ گڑبال کر رہے ہیں تو وہ نیچے بھی لے آتے ہیں جیسے کہ دو 24 میں دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کی کینڈیڈیٹس جو تھے ان سے ناراجگی تھی بھرتی اندہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس تو اس کا کھامی آجیا کائی نہ کائی موڈی جی کو اس بار سہنا پڑ گیا حالانکہ موڈی جی ستہ میں ہیں پردھانوانتری جی بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو اس کا بھرپور نقصان بھی ہوا ہے کیونکہ آج وہ اتنی فریڈم کے ساتھ اتنی مجبوطی کے ساتھ اپنی سرکار کو نہیں چلا پا رہے ہیں جتنی وہ چلایا کرتے تھے دوہزار چودہ سے ابھی تک دوہزار چوبیس تک لیکن دوہزار چوبیس کے جو چناؤں کے پرنام آئے ہیں اس نے بلکل ہی نتیجوں کو جیسے ہی آئے ساری چیزیں بدل کر رکھ دی اب ایسی چیزیں بدلی ہیں کہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر چلنا پڑ گا ہے یہ ہے کہ موڈی جی کے بیکتتوں میں یہ پہلی بار ایسا آیا ہے جب وہ گڑ بندھن کے ساتھ میں سرکار کو چلا رہے ہیں تو ابھی تک کیا ہے کہ موڈی جی کی پاس گڑ بندھن میں سرکار چلانے کا انبہو نہیں ہے اگر وہ مکھ منتری بھی رہے ہیں تو ان کی سرکار کے پاس اچھے خاصے نمبر تھے جس میں انہیں کسی اور پر نیروبار نہیں رہنا پڑتا تو یہ اپنے فیصلے اپنے حساب سے لے پاتے تھے ویسے ہی اگر لوگ سبا کی بات کریں تو دو اڈر چودہ میں بھی ان کے پاس پونڈ بہومت تھا اور اپنی سرکار کو بہت اچھے سے چلا رہے تھے اور دو ہزار انیس کی بات کر رہے تو وہاں پر تو ان کی اور بھی جیدہ مجبور سرکار تھی اور یہ اپنی کو اچھے سے سرکار میں کابیش تھے اور چلا رہے تھے لیکن یہ پہلی بار ایسا ہے جب ان کے پاس پونڈ بہومت نہیں ہے اور یہ بہومت سے کافی دور ہیں 32 سیٹے دور آئے تو اس لئے یہ سہیوگیوں کے ساتھ اب ان کے مجبوری ہے ساتھ میں لے کر چلنا اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کتنا ان کے ساتھ میں چل پاتے ہیں کتنا کیا دکھا پاتے ہیں اپنے آپ کو مجبورت آپ کی سارے گڑ بندن کو بھی ساتھ میں لے لیں اور کسی کو پریشان بھی نہ ہونا پڑے کسی کو نقصان بھی نہ ہو رہا ہو اور دیس ہٹ میں کارے بھی ہوتے چلے جائیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ اٹل بیہاری باچپی جی اس میں بہت ہی یادہ ماہی تھے اٹل بیہاری باچپی جی نے سب سے زیادہ گڑ بندن کر کے اور پوری سرکار کو چلایا تھا لیکن موڈی جی کے ساتھ پاس یہ پریشہ ہے حالانکہ موڈی جی کے پاس سیٹے بہت زیادہ ہیں جو اٹل جی کے پاس ہوا کرتی تھی اس سے تو بہت ہی زیادہ ہیں تو اب موڈی جی کیا یہ اس کو پوری طریقے سے چلا پاتے ہیں یا نہیں چلا پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگیا اگر موڈی یہ چلا لیتے ہیں تو یہ واقعی ٹرو لیڈر کی ایک نشانی ہوگی کہ سب کو ساتھ میں لے کر چل پا رہے ہیں کیونکہ کہنے کے لئے تو موڈی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا سب کا پریاس لیکن اب وہ سچ میں اس جو سلوگان ہے اس کو اپلائی کرنے کی بات آ گئی ہے کہ اب یہ سب کو ساتھ میں لے کر چل پا رہے ہیں یا نہیں چل پا رہے ہیں حالانکہ کہ ابھی بھی کچھ لڑکھڑا ہٹ جرور دیکھنے کو مل جاتی ہے کبھی اُلٹے سیدھے بیان کبھی آ جاتے ہیں لیکن سب سے یادہ جو نگاہوں پہ رہتے ہیں وہ نیتیش کمار جی رہتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ نیتیش کمار جی کبھی بھی پلٹی کھا کر واپس جا سکتے ہیں دوسرے سائٹ پہ ٹھیک ہے دوستوں یہ میرا پورا ویسلیشن تھا راجنیتی کو لے کر کے اب کچھ اور آگے آتا ہے تو میں آپ کے لئے افڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیواد